السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں میز ازما بچوں آج دن ہے ہفتہ اور تاریخ ہے سترہ پرائل دو ہزار اکیس بچوں ہمارا آج کا نوان ہے ورشیٹ سفہ نمبر چار بچوں آج ہم ورشیٹ کا کریں گے پیج نمبر پور اس میں بیٹا سب سے پہلے ہم لکھیں گے دائیں طرف یہ ہے تاریخ ہفتہ سترہ پرائل دو ہزار اکیس پھر اس کو پڑھیں دیکھیں کیا لکھا ہے مندرجہ دیل الفاظ کو جملوں میں سمال کریں ہمیں انہوں نے کچھ البات دی ہیں سائل سلوک علم مہمان لباس اس کی ہم نے جملے بنانے ہیں پہلا لفظ ہے سائل 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 کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا یا سوال کرنے والا ٹھیک ہے مانگنے والا کوئی بھی چیز مانگنے والا ٹھیک ہے جملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے ٹھیک ہے یہ ایک جملہ میں نے لکھا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی جملہ لکھ سکتے ہیں جیتے کہ میں نے سائل کی مدد کی یا ہمیں سائل کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کوئی سے بھی جملے اپنی مردی سے لکھ سکتے ہیں ایک کے بعد اگلا لفظ ہے سلوک 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 کا مطلب ہوتا ہے ہم جو دوسروں کے ساتھ جو ہم رویہ رکھتے ہیں جیتا ہم ان کے ساتھ بڑھتاؤں کرتے ہیں اسے ہم سلوک کہتے ہیں جملہ ہے ہمیں سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے یعنی ہمیں سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے یا ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے علم 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 مطلب ہمیں علم حاصل علم کوئی بھی معلومات حاصل کرنا اس کا ہم جملہ کیا لکھیں کہ علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے یہ حدیث بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے آپ کوئی بھی جملے اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں اگلا لفظ ہے مہمان 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 اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے مہمان کی خدمت کی یا ہمیں مہمان کا حیال رکھنا چاہیے اگلا لفظ ہے لباس لباس کہتے ہیں کپڑوں کو صاف سترہ لباس پہنو کے علاوہ یہ میرے پاس اچھے اچھے لباس ہیں یا میں نے صاف سترہ لباس پہنا کوئی بھی آپ اپنی مردی سے جملہ بنا سکتے ہیں اب ہم اس تیج کا اکلہ اکتہ کریں گے اس میں ہمیں کیا دیا گیا ہے توڑ کے جوڑ بنائیں یہ ہمیں توڑ دیئے گئے ہیں اور یہ ہم نے جوڑ کرنا ہے اب بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم توڑ کا جوڑ کرتے ہیں تو ہمیں نو شرارتی غروف کا دھیان رکھنا ہوتا ہے نو شرارتی غروف کون کون سے ہیں علیف واؤ ڈال 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 ڈے ڈے سے ان شرارتی غروف کا دھیان رکھنا یہ اپنے پہلے والے حروف سے تو مل جاتے ہیں جوڑ جاتے ہیں لیکن اپنے بعد میں آنے والے حروف کے تاتھ نہیں جوڑتے جیسے یہ جھگ جھگا 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 جھگڑے علیف را جھگڑا اب اس میں دیکھیں کون سر شرارتی غروف ہے رڑے ہے اور علیف ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے جھ اور غروف کو ملا دیا ہے اور اے کو بھی ملا دیا ہے ٹھیک ہے یہ شرارتی غروف ہے اپنے پہلے والے حرف سے تو جھڑ گیا مگر اپنے بعد میں آنے والے حرف سے یہ نہیں جھڑا ہے ٹھیک ہے اگلے لفظ ہے تے حروف ہیں تے علیف کعب چھوٹی دال یہ تو کیا بن جائے گا تاکید اگلے ہے سواد ہے علیف بے ہے صحابہ غائن لام تویں غلط اب اس لفظ میں کوئی بھی شرارتی غروف نہیں ہے تو ہم نے تینوں کو جھوڑ کے لکھ دیا اس کے بعد پے نون تے بڑھئے پہن تے اب اس میں بھی کوئی شرارتی غرف نہیں ہے تو ہم نے ان سار پانچوں غروف کو ملا کے لکھ دیا غزب خیے یہ علیف لام خیال پیڑے واؤ سین چھوٹیے کیا بنا پڑوسی اس کے بعد خوف سین میں قسم اب اس میں بھی کوئی شرارتی غرف نہیں ہے تو تینوں کو ہم نے جھوڑ دیا قسم اس کے بعد دیکھیں اگلا ہے خوشخط لکھیں اور اعراب بھی لگائیں خوشخط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی میں خوبصورت لکھائی میں لکھنا اور اعراب اعراب پٹا میں پہلے بھی بتا چکی ہیں اعراب ہوتے ہیں زبر زیر پیش لگانا تنوین تشدید بغیرہ لگانا ٹھیک ہے تو ہم نے جیسے پہلا لفظ ہے پرورش اس میں پی زبر پر واؤ زبا پرور ریز دیشین رش پرورش اس کے بعد اگلا لفظ ہے پیغمبر اس میں کیا ہو جائے گا پے زبر بڑی ہے پہ غائن زبر میم پیغم بے زبرے بر پیغمبر اس کے بعد اگلا لفظ ہے سلوک اس میں سین کے پر پیش آ جائے گا لامت کے پر بھی پیش آ جائے گا ٹھیک ہے اور کاف کے پر جذم ہے یہ جو یہ علامت ہوتی ہے یہ جذم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے علف زیر نون ان تے زیر تی انتی قاو زبر قاو زبر علف قا انتے قا اللام انتے قال پہنتے پے زبر پا ہی زبر نون ہن پہنتے بڑیتے پہنتے اس کے بعد تین زبر چے سچ یا آپ نے اس کو اچھی لکھائی منہ الفاظ کو لکھ لینا ہے دو دو دفع اور ان پر اعراب بھی لگانے ٹھیک ہے یا آپ نے پیڈ نمبر کر کے اپنا اور اس کی تصویر بنا کے مجھے جی سوٹ پہ سینڈ کرنی ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ مجھے جیسے